بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں اپنے گو کے ساتھ بنا گوش کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ میں مٹن سے بنا رہی ہوں مٹن میں نے تقریباً لیا ہے یہ ہاف کے جی ہے ایک کپ آئل میں نے لیا ہے اس میں میں گوش کو اچھی طریقی سی بنوں گی تاکہ اس کے اندر کی جو سمیل ہے وہ تھوڑا سا ختم ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہونے پہ اس میں میں نمک اور گارلک جو ہے لیسن وہ ڈالوں گی اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہو چکا ہے تو اس میں میں اب لیسن اور نمک اور زیرہ ایک ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں نمک ہز بھی ضرورت میں ڈال رہی ہوں اور ادرک جو ہے ادرک میں اس میں نہیں ڈالوں گی اس میں صرف لیسن جائے گا ٹو ٹیبل سپون بنا جو زیرہ ہے اس کو تھوڑا سا روز کرو پھر ہاتھ سے آپ مسئل کے اس میں ڈالیں اس سے اس کے خوشبو بھی اچھی آئے گی اور جو گوشت ہے اس میں اس کا ذائقہ اچھا لگتا ہے تو مسائلہ اس میں بہت ہی کم جاتے ہیں صرف زیرہ اور لال مر جاتی ہیں اس کے بعد اس میں ہم کوئی بھی مسائلہ ایڈ نہیں کریں گے تو اس کی بنائی میں اچھی طریقے سے کروں گی تاکہ جب اس کا آئل سپریٹ ہو جائے اس میں اس ریچ پہ میں نے پانی ایڈ نہیں کیا ہے جو گوشت ہے اس نے اپنا پانی چھوڑا ہے تو وہی ہے اس کے بعد جو ہے اس کی میں ایک دو منٹ ہائی فلم پہ میں اس کی بنائی کروں گی اس کے بعد جو ہے میں اس میں دو گلاس جو ہے برکے میں پانی ڈالوں گی یا دو بڑے کپ اور اس کو میں تقریباً 30 منٹ تک اچھی طریقے سے میں اس کو کوک کروں گی اس کا ڈکن لگا کے اس کے بعد جو ہے باقی کا پروسس میں کروں گی یہ تقریباً میں 30 منٹ تک اس کو لو فلم پہ کوک کروں گی اگر آپ پریشر ککر میں بنا رہے ہیں اور آپ دیکھیں تو تقریباً یہ 20 to 25 منٹ میں کوک ہو جاتا ہے آرام سے چونکہ میں کڑائی میں بنا رہی ہوں تو مجھے گلے میں اس کو تقریباً 30 منٹ لگیں گے اس کے بعد اس میں میں ٹیماتر ایڈ کروں گی ٹیماتر میں نے اس میں ڈالے جو کہ بنا گوشت ہے تو اس میں مسالہ اس کا بنے گا اور اس میں یہ سارا کوک ہوگا تو میں نے ٹیماتر اس میں ڈالے ہے تقریباً 5 سے 6 عدد ٹیماتر ہے اس میں اس کا جب تقریباً میں نے 4 سے 5 منٹ پہ ڈکن رکھا اور اس کی ٹیماتر کا سکن میں نے سپریٹ کر لیا ہے اب اس میں میں دردر لال مرچ جو ہے وہ ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون اور ٹیماتروں کی میں اچھی طریقی سے اس کی بنائی کروں گی تاکہ یہ بلکل میش ہو جائے اس کا جو سکن ہے وہ اب ہٹا دیں اس کے بعد جو ہے اس میں میں بنائی کے ساتھ ساتھ میں اس میں سبز دنیا ڈالوں گی تقریباً ٹیبل سپون کی ساب سے اپلے تو آپ تین ٹیبل سپون یہ ہوگا اس سے اس کے خوشبو اچھی آئی گی کیونکہ مسالہ ہم نے اس میں ایڈ کی نہیں ہے صرف لال مرچ ہے اور جو زیرہ ہے وہ گیا ہے اس میں تو اس وجہ سے جو سبز دنیا ہے وہ ایک اچھا فلیور دے گا اس کے بعد میں آدھا لیمن جو ہے وہ اس کا رس اس میں ڈالوں گی اور اس کے بعد جو ہے اس میں میں تقریباً ہائی فلیم پہ ہی اس کو کوک کروں گی تاکہ یہ جو ٹیماتر کا پانی ہے وہ اچھی طریقی سے اس میں سوک جائیں اس میں ابھی آئیل سپریٹ ہوا نہیں ہے تو جب تک یہ اس کی بنائی ہو رہی ہے تو تب تک میں اس کو اچھی طریقی سے ہائی فلیم پہ ہی اس کو میں کروں گی تاکہ اس کا جو ٹیماتر کا جو تھوڑا بہت پانی رہ جاتا ہے وہ آئیل سپریٹ ہونے تک اچھی طریقی سے یہ کوک ہو جائیں اس کی بعد میں تقریباً چار پانچ سبز مرچے ہیں اس کو میں اس میں ڈالوں گی اور اس کو میں اب ہائی فلیم پہ ہی اچھی طریقی سے دو سے تین منٹ تک اس کو کروں گی تاکہ جو سبز مرچ ہے اس کا فلیور بھی اس میں آ جائے اور جب آئل سپریٹ ہو جائے تو ہمارا بنا گوھر جو ہے بلکل ریڈی ہو جائے گا اس کو میں کڑائی میں ہی صرف کروں گی رائتے کے ساتھ سیلڈ کے ساتھ آپ کے اپنی مرضی ہے آپ جس چیز کے ساتھ بھی اس کو کریں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لے گی ہوگی تینکیو